موسیقی جی تمام سجنات مطرہ نو اپنے پروگرام اولید وچ تاڑا اپنا میزبان عارف خان جی آئین وافت ہے ناظرین آئیدہ جنہ ساڑا پروگرام میں اس نویت دے نل بڑی اہمیت دے حامل ہے کہ ساڑے کول شہر لاہوردہ ایک بہت ہی پرانا سیاسی نام جن نے ذاتی طور دے اتے محنت کر کے جد و جہد کر کے اور ایسا خوبصورت کردار ادا رکھیا کہ تمام علاقے دے لوگ ہون بار صوبہ پنجاب دے لوگ ہون کیونکہ انہوں نے اپنیاں سرکاری ڈیوٹیاں گے ادا کی تیا اور لوگ کانوں پنجاب بھر دے لوگ کانوں ڈیل کی تا یقین جانو کہ اے اپنی مثال آپ نے اور میری خوشکسمتی ہے کہ میں آج ایسے درویش صفت انسان دنال آج میں عورد دنال گالبات کر رہا اور میں نے بڑی خوشی ہو رہی ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حسنی نو صحت و سلامتی والی اور ایمان والی زندگی اطاف رمائے اور انہوں نے اپنے ملکوں ملت دی خدمت دی توفیق اطاف رمائے میری مراد جناب میاں محمد تارک شہر لاہوردہ ایک جانیا پہچانیا نام آج اناد زندگی دے بڑے اہم موضوعات دے ہوتے گفتگو کرانگے اور تمام پہلوں ہوتے گفتگو کرانگے کہ میاں صاحب تسی بڑی محنت کر کے اور بڑی جد و جہد کر کے تسی ماشاءاللہ اپنا نام بنایا اور ایک نیک نام بنایا نام تے انسان بنالند ہے حوالے ہوندے نے میاں تارک صاحب دا ایک نیک نام اور درویش صفت لوکہ دے وچ میاں صاحب دا شمار ہوندے ہیں گل با دا سلسلہ شروع کرنے ہیں ایک سیاسی جماعت دے کارکن نے اور میں انہوں تقریباً اٹھتیس سال تو زیادہ جان رہا کہ میاں صاحب اپنے پریڈ فارم مسلم لیگ نواز شید نال کھلوتے یقین جانو کہ ساڑے اس زندگی جو بڑے بڑے وقت اسی بکھے سیاسی اتار چڑھا ہوا ہے لیکن اے شہر لاہوردہ مرد اہن اور مرد کلندر جیدے تے ذرہ جنی لفظش نہیں آئی بہت بہت تفاہن آئے لیکن میاں تارک صاحب فالات دی طرح اپنے قائد میاں نواز شید نکھلوتے رہے بہت خوشی ہے جی اسلام علیکم میاں صاحب وعلیکم صاحب میاں صاحب تو انہوں آج دے اپنے پروگرام جو جی آئین وہ آخرے ہیں اور تو انہوں دعوت دینے ہیں کہ میاں صاحب تسی اپنے حالات زندگی تسی ماشاء اللہ کے بڑا اہم نام اور شہر لاہوردہ ذرا لوکانو تھوڑا جی اپنا ماضی دس ہو کہ تسی کدھو تو اس سفرت آغاز کیتا پھر اسی اگے چل لیں بہت شکریہ جناب آج تسی مرکل تشریف لے آئے میں توڑا توڑی ٹیم دا اور اولے ٹی وی دا شکریہ دا کرنا میری حالاتیں زندگی جی جی ہے سورج دی طرح آیاں ہیں اور اوست رہیں توپ اچھان جی دے رہی ہے اللہ تعالیٰ دی میربانی نال بچپن تو ہی اے شوق سی کہ لوگان دی خدمت کرن دا میں چھوٹا جا ساں تے بی ٹی دا لیکشن ہو رہا سی یا یو خان دے دوریج تے ساڑے علاقے دا جڑا میدوار سی او دے نال با چھوٹے موٹے ننے منے اتھان دے نالی اسی اپنا او دی ورکنگ کرنے ساں زندہ بات زندہ بات دے نالے لانے ساں وقت چالدہ رہا وقت جو جو گزردہ رہا تو تو سوچ بدل دی رہی اکل آندھی رہی تے پھر اللہ تعالیٰ نے اس پارٹی دے وچ لے آکے کھڑا کر دیتا جیڑی پاکستان دی ماں جماعت سی ماں جماعت دے حال سی کہ پورے پاکستان دے اندر یہ دو سیٹا میں نہیں سی جیتا سکتی پھر ایک مرد اہن پنجار دے وچ لاہور دے وچوں نکلیا اللہ تعالیٰ نے انہوں کر دیا یہ جو کچھ بھی کر دیا اللہ تعالیٰ ہی کر دیا کسے بندے دی جرت نہیں ہے کی کہ وہ کچھ کر سکے یہ میرے اللہ نے ایک بندہ کر دیا جدا ناسی میاں محمد نواز شریف بس پھر رسیبی پہلے دن تو بن حسن پیر زادہ صاحب انہوں نے لڑا انہوں نے پھار لیا اسی تے انہوں نے ناسا بس پھر میاں نواز شریف صاحب دی شورت اور قابلیتیں نہیں ہوئی کہ پوری دنیا نے منیا کہ میاں محمد نواز شریف پاکستان دے ایک ایسا لیڈر پیدا ہو گیا ہے جیڑا اپنے غریبان دی خضوط واس سے کوئی وقت بھی ضائع نہیں کرنا اے مقتصر سی میری زندگی دا آلاز میاں صاحب بلا شبہ تسی صحیح فرمایا کہ تسی اپنے میں پھر قائد نہ کھلوتے اور پھر زمانے دی اکھا نے بکھیا بڑا مشکل ہوں دا ہے جس ویلے کوئی امتحان آرہے ہوئے نا اصل تے کہہ دینے کہ سجن دا پتا تے امتحان دے وقت چال دا ہے نا تے میاں صاحب تسی بڑی تکلیفہ بھی سہی ہیں کی کہنا چاہو گے جڑا تسی وقت کٹیا تکلیفہ دا کی لوگوں پر کہا اے جڑیاں تکلیفہ نے نا اور اے سخت وقت جڑا نیمے نہیں گزر دے اے اللہ تعالی حمد دن دا ہے تے ماں باپ جڑا اوری پرورش کر دا ہے آج جو اگر میرے ماں باپ نے میری کانڑ پیچھے میرا ہاتھ نہ رکھے آن دا تے میں اے کچھ نہیں سا کر سکتا وہ سواز میرے لیڈر نے میری اوہ آبیاری کی تھی کہ آج میہ محمد نواز شریف سے چان آ لیاں دے وچوں میہ محمد تارک داوی کا ادن آجا نہ آئیں اور میں سمجھنا کہ اگر پاکستان نو تسی سار سبز بنانا چاہدے ہو ترقی دی منزلہ تے لجانا چاہدے ہو اور پاکستان امن دا گوارہ پاکستان نو بنانا چاہدے ہو تے میہ محمد نواز شریف نو فری ہینڈ دینا پائے گا تسی دیکھ لو میہ محمد نواز شریف کی ڈابردبال آدمی ہیں انہیں کوئی گلہ نہیں کیتا کسے نال انہیں شکوا نہیں کیتا کہ میری تیہ دنال میں نو تسی قید کر دیتا میں نو تسی انہی دیر بغیر کسے کیسا تو سلاسال پابند کیتا لیکن میرے دوستو آج وقت فیرے ہوئے کہ میہ محمد نواز شریف اٹھائی طریق نو پاکستان مسلم لی نون دا صدر بنن جا رہا ہے میں سمجھنا اونا اداریاں نو اور اونا اداریاں دے سرب رہا نو جیڑے پچھے رٹیر ہو چکے نو جیڑے حاضر سرورس نو جیڑے سوچ رہے نو یا جیڑے دیکھ رہے نو میں دسنا چاننا کہ سیاستدان جس طرح ایک جنرل بڑی مشکلہ پیدا ہندہ ہے ایسے طرح سیاستدان بھی بڑی مشکلہ پیدا ہندہ ہے سیاستدان بغیر تنہا تو کم کر دے اور تمام بیروکریٹ اپنے تمام معاملات جیڑے نے اوہ حکومت دے وکلو پیرے پورے کر دے لیکن سیاستدان جیڑے اوہ لوگاں دی شدمت بھی کر دے اور اپنا پلہ بھی خرچ کر دے تے پلہ والا پجڑہ خرچ کرنا لے دے وہ ہمیشہ پاہ رہا ہندہ ہے لوگاں دی جیڑی عزت احترام کرن والا وہ صرف وصرف سیاستدان ہندہ ہے باقی اداریاں دے کلو کسے بندے دی کوئی عزت کوئی احترام نہیں ہندہ عزت احترام دی کرن والی ایک کوئی دہا تھے ایک کوئی لوگ نے وہ سیاستدان بہت خوبصورت پیغام دے رہے سان باقی اگر اسے ملک نے خوشحال دیکھنا چاہنے ہیں اور چاہنے ہیں کہ ملک ترقی دی رہا تھے گامزن روے تو یہ دے بھی چک کوئی حال لگا ہے کہ جمہوری عمل جڑا ہے اور ہر بندہ اپنے اپنے دائرے دے اندر رہے کے کام کرے تو انشاءاللہ تالہ اساڑا ملک دن دو گنی تر آج چو گنی ترکی کرے گا اچھا خوشحال ملک دی گالہ ہو رہی ہے تو میاں صاحب نے ایک اور گالے سے بہت موجودگی تا فائدہ اٹھان دی ہوئے کہ میاں صاحب تسی پیچھے بھی حکومتہ بطور حکومتی سیکٹری یا میاں صاحب نے سیکٹری رہو دے بڑی خدمت کیتی ہے زمانہ جاندہ ہے اللہ تعالی نے ہون اگر تانو اسی دعا کرنے ہے کہ پروردگار تانو موقع اطا کرے کہ تسی ایسے فورم دے بیٹھ کے سادی کا تانو گزارش ہے کہ اگر اس ملک نے تسی زراعت دے حوالے لل کوئی ایسے پنجاب نوں پاکستان نوں تسی ترقی دے سکو تیمیہ صاحب نے ایک ایسا کام میں گیا جڑا آنوالیا نسلہ پاکستان دیا نسلہ دعا گورین کی ایسے بندے واہ سے کہ جنہ دے خوشحالی تے ملک دے واہ سے زراعت دی ترقی واہ سے دینات کام کیتا ہوئے تیمیہ صاحب کی سوچ رکھ دے ہو اور کس طرح تاڑے پروگرام نے کہ اس زراعت نوں اگر اسی ترقی دے لیے عارف صاحب میں پورے پنجاب دا کئی دفعہ وزٹ کر چکیاں کسانہ نوں مل چکیاں ہاریاں نوں مل چکیاں اور رمبہ چلانا لے نوں مل چکیاں کئی چلانا لے نوں مل چکیاں حل چلانا لے نوں مل چکیاں کیونکہ میں نوں ایس دا احساس ایس واہ سے وے کہ میں مہی لاہور دے اندر جسے ایس وقت میں بیٹھا ایسے میں کمبہ ایسے کئی بھی چلائیے رمبہ بھی چلائیے حال بھی چلائیے میں اس نوں اچھی طرح جاننا کہ اگر تسی پاکستان نوں ترقی دی منزلہ دے پاکستان نوں خوشحالی دی منزلہ دے لے کے جانا ہے تے اپنی زراعت نوں جڑے اور تسی زیادہ تو زیادہ سہولتہ مجسر کرو اپنے نا زیمی دارہ نوں زیادہ تو زیادہ سہولتہ مجسر کرو میں زندگی دے وچ ایک گلک لوکانو داسنا کہ دو طبقے نے دو طبقے ایک کے سنتکار ایک کے ایک زیمی دار ایک سنتکار دو طبقے جنے نے ہمیشہ جنے نے ایسے پاکستان دی ہاں خوشحالی دا منبہ نے اور خوشحالی انہوں بندو بندیاں دینا راندی ہے زیمی دار جے کاشتکار جڑا ہے اور زمینہ دے وچے خال چلاندہ ہے تے اللہ تعالیٰ اورے وچوں انہاج پیدا کراندہ ہے اور انہاج جڑے فیکٹری دے وچے آندہ ہے ایک گندم جڑی ہے گندم دے دانے تو وہ دو سو چیزہ بنداندہ ہے چوول دے ایک دانے تو وہ دو سو چیزہ بنداندہ ہے ایسے طرح بکایا جڑی اجناس نے انہوں نے یہ زیرے استعمال لے آندہ ہے تے دنیا دے اندر اگرے دو طاقتہ مل جان تے پاکستان نہیں پوری دنیا دے ملے جڑے نے کہ کسان جڑے ساڑا اوزنو پانی دی تنگی نہیں ہونی چاہی دی اوزنو کھات دی تنگی نہیں ہونی چاہی دی اوزنو بلد دی بلد دی جڑے ٹکینے اونا دی تنگی نہیں ہونی چاہی دی اوزنو تمام معاملات جڑے سرکار اونا دی نظر رکھے اونا دے اونا نو فضیلٹیاں دوے اونا نو سہولتاں دوے جس وقت تجھیک ایک سا زیمی دار نو سہولتا دیو گے اور زیادہ تو زیادہ ایتے آئے دن کنک بودی ہو گئی تے جناب باردانے دار اولا پہی اندہ ہے باردانے واستے حکومت نو چاہی دا ہے کہ ایک اپنی جیڈی فیکٹری لازوے جیڈے وجوا فرمکی دار دینال باردانہ بنے اور وہ کنٹرول ریڈ تے زیمی دار نو سہولتا جائے ہر قلعے دے ہوتے جنیاں بھوڑیاں باندیاں نے اوہ دا حساب لگایا جائے اوہ پٹواریاں نے کیا جائے پابند کیتا جائے کہ اوہ دن جیڈے جیڈے چار کے لیے آلا ہے سو کے لیے آلا ہے دو سو کے لیے آلا ہے سب انہوں نے اوہ دے خجم دے مطابق اے باردانے دا معاملہ بھی حل کیتا جائے اسی پوری دنیا انہوں نے چیزہ سپورٹ کرانگے ماشاءاللہ جی میں تصمیح نہ ہوں کہ میاں تارک صاحب اللہ جی گفتگو کر کے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میاں صاحب زراعت دے حوالے دے نال ماشاءاللہ اتنی معلومات رکھ دینے اور میری تیا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جڑی ہے انہیں حکومت موجود اور رویق انشاءاللہ تعالیٰ بہت پیارا موقع ہے میاں صاحب کہ اگر کوئی زراعت دے حوالے نال کوئی سرکاری طور دے ہوتے بھی کوئی ذمہ داریہ دیتی ہے تو میرا خیال ہے کہ ساڑھا سوبہ ساڑھا ملک میاں صاحب دی کابشاہ تو اور جڑی ہیں نے دی دماغی صلاحیتہ نے اینا تو فائدہ اٹھان دے ہوئے دن دگنی تراج چوگنی ترقی کر سکتا ہے ایس دعا دے لال کہ ساڑھا ملک خوشحال روے ایتھ عمل روے چین روے اور میرا طارق صاحب رہ گے محب وطن مخلص لوگ جڑے نے او لوکاں دی خدمت کردے ویچ کامیاب ہو جان اجازت دے ہو انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تے اگلے پروگرام دے اتھے پھر ترنا ملاقات ہوئے گی اللہ نگے با